بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو آج ہم آٹوکیٹ کے متعلق تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں پہلے تو ہم نے اس کی بنیادی سیٹنگ کو سیکھا تھا اور ابھی جو ہے ہم اس میں کچھ کام کریں گے تو دیکھیں میرے پاس آٹوکیٹ دوہزار ساتھ اس وقت انسٹرانڈل ہے میرے سامنے تو میں اس کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتا ہوں یہ میرے ساب پاس کچھ اس طرح کا انٹریفیس آگیا یہاں سے میں فائل میں جاتا ہوں اور جا کے نیو فائل پہ کلک کرتا ہوں تو بھی نیو فائل کھل جائے گی یا کنٹرول این کی بورڈ سے دباؤں تو بھی کھل جائے گی یا پھر یہ چھوٹا سا بٹن یہاں پہ دیا ہوا ہے اس کو دبانے سے بھی نیو فائل کھل جائے گی اس وقت نیو فائل کے جو سیٹنگ ہے وہی تھوڑی اس انداز میں ہے تو آپ دیکھئے جب آپ کے سامنے جو فرس ٹائم کھلے گا میرے تو سیٹنگ پہلے سے تبدیل ہے لیکن جو آپ کے سامنے کھلے گا وہ کچھ اس طرح سے کھلے گا میں نے یہ ٹاپ کیوں سے آپ دیکھ رہے ہوگی یہ چیز آپ کے سامنے ہوگی تو اس میں ہم نے اس وقت بھی سیٹنگ کی تھی ایک تو سیٹنگ ہم نے یہ کی تھی یو این انٹر کر کے یہاں سے ہم نے یونٹ انجیننگ والے دیئے اوکے کر دیا ڈھی دبا کے ہم ڈیمنشن سٹائل میں جا کے یہاں سے پرائمری یونٹ کے اندر یونٹ فارمیٹ کو چینج کر کے ہم نے آرکیٹیکٹرز کے اور نیچے والے کو ستروں میں کر دیا تھے یعنی ون بائی ایٹھ ستروں میں اس کو تبدیل کر دیا تو اس کے بعد ہم ٹیکس میں گئے تھے یہاں سے ہم نے ویڈانا والا ایک فونٹ سیلیکٹ کیا جیسے کہ میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں اور یہاں سے میں نے اس کو سات انچ رکھا تھا اور انچ یاد رہے شفٹ دبا کے آپ پومے والا بٹن دبائیں گے تو انچ لگیں گے اور بغیر شفٹ دبائے وہی بٹن آپ دبائیں گے تو یہ اس کو یہ فٹ لگیں گے تو یہاں سے میں نے اس کو انچیز اگر انچیز آپ نہ بھی کرے نا تو یہ اس آرکیٹ یعنی بنیادی طور پر اس کو انچیز ہی جو ہے کنسیڈر کرے گا انچیز ہی مانے گا تو باہر کے آسانی کے لیے میں فیلہا یہاں دکھانے کے لیے ڈال لیتا ہوں انچ ڈالے اپلائے کر دیا یعنی ٹیکسٹ کی ہائٹ جو ہے نا وہ سات انچ تک ہوگی کلوز یہاں سے باہر آئے سیمبل میں جا کے اس کو یہ رکھ لیں آسانی کے لیے جو ارکیٹیکچر کے سنڈرڈ استعمال ہو رہا ہے اس کو جا کے اس کو جا کے شفٹ یعنی فائیف انچ میں نے ڈال لیا پھر اس کے بعد یہ لائنز میں آئیے یہاں سے یہ سیٹنگ تو ہو چکی یہ بھی ہو چکی یہ پوک کے گھر یہاں سے سیٹ کرنٹ لوگ بہر آگئے اچھا جی اس کے بعد پھر ہم یہاں سے گئے تھے بیو میں یہاں سے ڈسپلے میں ڈسپلے سے ڈسپلے سے ڈسپلے سے یو سی ایس آئیکن اس کو اوریجن پر کلک کیا ہاپس آ رہا ہے اچھا اب یہ جو سپر گریڈ آ رہے ہیں یہ دراصل حقیقت میں یہ وہ کیا کہتے ہیں اٹوکیٹ کی طرف سے ان کو چھوٹے چھوٹے یعنی گراف ریپر کی طرح ان کو تقسیم کر کے دکھایا گیا ایسا نہیں کے لیے ان کو آن آف کرنے کے لیے یہاں پہ گریڈ لکھا ہوگا نیچے یہ یہ گریڈ والا بٹن دبا ہوا ہے گریڈ ڈسپلے اس کو کلک کروں گا تو گریڈ جو ہے وہ آئیڈ ہو گئے پھر اس پہ کر رہا ہوں گی یہ ڈسپلے میرے سامنے واضح ہو گیا اچھا جی اب اس پہ میں بندی رکھوں گا تاکہ یہ تنگ نہ کریں ایک یہ سیٹنگ تھی اور ایک اس کے بعد او پی دبانے سے یہاں پہ کھولے گا جی آپشن آپشن والے بٹن تھے فرس سے دوبارہ شروع کرتے ہیں فائل ڈسپلے اس کو دس ہزار کرنا ہے چونکہ میں نے نئی اٹوکیٹ کے فائل کھولی ہے پچاس پہ آپ کے پاس کی پچاس ہوگا اس کو نینٹی بکھر دیں یہاں سے اوپن اینڈ سیو اس کو جو ہے سیو رکھنا چاہتے ہیں جب بھی یہ سیو کرے گا ٹو ڈی کا جو کام ہے جو ہم کر رہے ہیں جس طرح کا یہ دو ہزار چار میں ہی سٹنڈر رکھا جاتا ہے اس ٹائم جو ہمارے پاس دو ہزار ساتھ ہے لیکن کچھ لوگوں پاس دو ہزار چھے ہے تو اس میں چھے کا آپشن نہیں ہے چار کے بعد ڈریکس آتا ہے اس لئے کم درجہ ساتھ سے بھی کم درجہ وہ رکھنا ہے تو وہ چار ہے لہذا چار کو سیلیکٹ رکھنے تھا کہ ہر دیکھ ہم چل سکیں اچھا ہے لیکن اس کے بعد پلاٹ اینڈ پبلش یہ کچھ پرنٹر وغیرہ ہیں ہمارے پاس ان کو ہم بائی ڈی فالل سیٹ رکھیں یہ بات کی بات ہے آئیے سسٹم کے جانے پھر اس کے بعد یوزر ڈرافٹنگ 3 ڈی موڈلنگ ڈرافٹنگ پہ جب ہم آئے تو یہ آپ کا جو کرسر ہے اس کے باس کو بڑا چھوٹا کرتا ہے اچھا اس کے بعد سے بھی موڈلنگ کی جانے پھر یہ موڈلنگ میں یہاں سے اس کو بھی چھوڑ دیجئے سیلیکشن کے جانے پھر یہ باس اپنے مرضی سے اس کو آپ اتنا پھریں تھوڑا سا چھوٹا یہ اتنا ہی ٹھیک ہے اس کی جانے پھر فائل اوکے اچھا گئے یہ ہوگی ہماری اقتدائی سیٹنگ اب ہم جناب اس میں لگائیں گے ایک لائن کی بورڈ سے دبائیں ال انٹر ایک ماؤس کا لیفٹ کلک کریں دوسرا کلک کریں لائن لگ گئی اب اس کمانڈ سے ہم باہر آنا چاہتے ہیں تو رائیڈ کلک کریں انٹر کر دیں تو آپ کمانڈ سے باہر آگئے دوبارہ ال انٹر اس کے بعد ایک کلک کیا یہاں پہ لائن لگائی اور یہاں سے رائیڈ کلک کرنے کی بجائے انٹر کرنے کی بجائے اس طفح ہم کیا کریں گے جی انٹر کے ثروب باہر آئیں گے یہ لائن لگا لی انٹر دبایا تو بھی باہر آگئے پھر لائن کمانڈ لی ال انٹر لائن کمانڈ سیلیکٹ ہے ایک کوائنٹ دے دیا اس کے بعد جو ہے میں دوسرا پوائنٹ دینے کے بعد اسکیپ والا بٹ دباؤں گا تو بھی کمانڈ سیلیکٹ باہر آ جائے گا اچھا میری بعد کچھ صاف آپ کو نہیں آ رہی جو مائی تھوڑا سا مجھ سے دور ہے تو باہر کے اس معاملے میں پریشان مت ہوئے گا میں تو کوشش کر رہا ہوں آپ کو ذرا واضح چیز اب تک پہنچانے کی اچھا جی اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں دیکھئے آپ کے دو کرسر یہ گھوم رہا ہے سکرین میں آگے پیچھے ہرکت کر رہا ہے اس کو کہیں پہ بھی کوئی بھی کمانڈ سیلیکٹ نہ ہو تو آپ کوئی بھی کہیں پہ بھی کلک کریں گے یہ ایک وینڈو پیرے سبز سے رنگ کی یا نیلے سے رنگ کی آنا شروع ہو جائے گی یہ ہوتی ہے دراصل سیلیکٹ کرنے کے لیے سیلیکٹ ایلیا آپ کے اس ایلیا کو واضح کر رہا ہے اب ان دونوں میں کیا فرق ہے سبز والی جو ہے وینڈو ہے اس کے ساتھ جو جو چیز ٹچ ہوتی جائے گی اس کو فوراں یہ پورے کے پورے افجیکٹ کو سیلیکٹ کر لے گی اب یہ چار افجیکٹ ہیں لائن کے صورت میں اس میں ڈب بھی ہو سکتے ہیں کچھ بھی باہر کے اس نے سبز والی وینڈو نے جسے کو ٹچ کیا سیلیکٹ کر لیا حالانکہ پوری پورا کور کسی کو نہیں کیا ایسا ہلکا سا بس ٹچ کر رہی ہے ساتھ کے سیلیکٹ کر رہی ہے اور نیلی وینڈو یہ نہیں سیلیکٹ کر رہی تھا اب یہ دیکھئے دو سیلیکٹ کی ہیں کیونکہ دو اس کے اندر آ رہے تھے یہ پورا نہیں آ رہا تھا ٹچ کیا اس کو لیکن پورا نہ آنے کے جیسے سیلیکٹ نہیں ہوا اب پورا سیلیکٹ کرنا ہے تو یوں کرنا پڑے گا اور سبز وینڈو کے شروع یوں کر لی اب ان دنوں کا فائدہ کہا تو بہتاں بہت سی لائنیں لگی ہیں یہ چھوٹی سی لائن ہے یہ ایک لائن یہ لگی ہے ایک لائن یہ لگی ہے اچھا ان لائنوں کے اندر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں اس لائن کو سیلیکٹ کر لوں بقایا متاثر نہ ہو تو میں اگر یوں کر کے اس لائن کو سیلیکٹ کروں گا تو یہ اس سے سب کو سبز وینڈو ان سب کو پکڑ لے گی ہاں البتہ مجھے پھر نیلی وینڈو یہاں فائدہ دے گی اس کے میں نے کہا بے شکس اس کو ٹچ کیا ہے لیکن پورا ابجیکٹ یہ آیا تھا اس نے مطلوبہ نہیں سیلیکٹ کر گی اچھا جی اب اس چیز کو ڈیلیٹ کرنا کی بورڈ کے اوپر جو بٹن ڈیلیٹ والا ہے اس سے آپ جو ہے کسی بھی چیز کو سیلیکٹ کر کے ڈیلیٹ دبائیں گے وہ چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی یہ سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا سیلیکٹ کیا ڈیلیٹ کیا سارے کو پکڑ سیلیکٹ کیا تو بھی ڈیلیٹ ہو جائے گا اچھا جی اب لائن کس طرح ہم بتائیں گے کہ کتنے فٹ کتنے انش کی میں نے لائن لگانی ہے ایک لائن میں لے رہا ہوں کی بورڈ سے میں میں نے پریس کیا ڈیل انٹر اچھا ڈیل انٹر کی بجائے آپ دیکھئے اس جانب آئیے یہ بھی یہ بھی لائن کا بٹن یہاں پر دیا ہوا پہلے سے اس کو بھی کلک کریں گے تو بھی لائن کمانڈ سیلیکٹ ہو جائے گی اس طرح ٹول میں یہاں سے جائیں یہاں پہ جو لائن انہوں نے پہلے سے سوری مادرات کے ساتھ ڈراؤ میں جائیں یہ لائن یہاں سے بھی پکڑ کے آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ ایک چیز ہر ٹوکیڈ میں مختلف سہولیات کے ساتھ یہ چیز دستیاب ہے مختلف راستوں سے آپ ایک چیز تک جا سکتے ہیں تو آسان سب سے حال یہ ہے کہ کی بورڈ سے آپ اس کو استعمال کرنا سیکھیں اس پہ ہاتھ بیٹھائیں اس کا کی بورڈ پہ ہاتھ بیٹھ گیا بس اس کو دائن بائن کی ضرورت نہیں ہے اب میں نے بھی شروع میں کی بورڈ سے سیکھا تھا تو ابھی یہ جو دائن بائن کی کمانڈز ہیں یہ بٹن مجھے ابھی بھی نہیں یاد یہ کس کس کام کے لئے ہیں زیادہ ان کو ڈیٹیل سے میں جو ہے کام ان پہ کر لیتا ہوں لیکن میں اتنا ٹیزی سینک تک نہیں ہوں تو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم نے ایک لائن لگانی ہے دس فوٹ کے لئے سوری دس فوٹ کی لائن لگانی ہے تو کی بورڈ سے الڈبائی لائن کمانڈ کو سیکھا کر لیا اس کے بعد اس کے میں نے ایک پوائنٹ دیا میں چاہ رہا ہوں میری لائن دس فوٹ کی لگے جہاں پہ لے کے جا رہا ہوں دیکھیں کی بورڈ کے اوپر سوری سکرین کے اوپر جو لائن کے درمیان میں چھوٹا سا باکس آ رہا ہے ڈبا سا جس کے اندر نیلے رنگ کی جو ہے ہائی لائٹ کی گئی ہے اور پانچ پانچ لکھا رہا ہے پانچ کے ساتھ چھوٹا سا ایک قوم ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پانچ فوٹ اس کے بعد ایک مائنس والا نشان ہے دراصل یہ مائنس نہیں ہے یہ ویسے اس ولی اس یعنی فوٹوں کو اور ان چیز کو آپس میں یعنی تقسیم کرنے کے لئے یعنی دکھانے کے لئے صرف یہ ایک مائنس کا سینڈ ڈالا گیا یعنی حدیقت میں اس کا مائنس کے ساتھ تعلق نہیں ہے یہ آردی دس سے ڈالا گیا ہے یہ کوئی کلکولیشن کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اچھا جی اس کے بعد جو دائیں طرف ہیں یہ ان چیز کو ظاہر کر رہے ہیں جیسے پانچ فوٹ اور اس مائنس والے سائن کے اس طرف دائیں طرف والے کو دیکھیں تو یہ کہہ رہا ہے دس اشاریہ بن نو دو سات پانچ انچ یعنی ایک طرح سے دس انچ کیا لیں یا گیارہ انچ کیا لیں تو تھوڑا سا میں اس کو اپنے کرسر کو تھوڑا سا آگے لے کے جاؤں گا دیکھا ان چیز بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں بڑھتے چھے فوٹ دس انچ جا رہے ہیں پھر سات فوٹ ایک انچ دو چار پانچ سی سات آٹ جار آٹس یہ آگے ہوں جاتے جائے گا اچھا جی اب اس کو ہم کیسے بتائیں گے کہ جی میں نے جو ہے دس فوٹ کی لائن لگانی ہے تو اپنے یہیں پہ اب ماؤس کو چھوڑ دیں دری اور اپنے کی بورڈ سے لکھیں دس اور یہاں سے فوٹ والا سائن ڈال لیں یعنی یہ کامہ آپ کا آئے کہ آج کل کی بورڈ کی مختلف سیٹنگز ہیں جس کے اندر آپ آئیے آسانی کے لیے جی ایچ کے جی ایچ جے کے ایل اس کے بعد وہ کالنز بغیرہ اس نے ڈالے میں ہیں وہ بٹن چھوڑ کے جو انٹر سے انٹر انٹر کے بعد ایک بٹن جس میرے پاس اس پہ ہیش کا جو ہے وہ ٹیگ آ رہا ہے باہر کے آپ اس کو ایک دفعہ دوار ریپیٹ کرتا ہوں جی ایچ جے کے ایل وہ کالنز والے آ رہے ہیں اس کے بعد جو بٹن ہے نا یہ ہمارا جو ہے فوٹوں کے لیے اور ان چیز کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو آپ دیکھئے میں نے یہاں سے اس کو ایک دفعہ دبایا بغیر شفٹ کے تو اس نے کیا کیا جی اس کو دس فوٹ بتا دیا اور اگر میں اس کو بجائے اس کو میٹا کے بیک سپیس ہی صرف میٹھاتا ہوں یہی پر توشفٹ پکڑ کے میں اس ہی بٹن کو دبایا ہوں تو یہ اب ڈبل کرônن کا مطلب ہے کارلاز کا مطلب ہے کہ یہ ایچ لگ گیاں تو میں نے دس فٹ کی لگانی ہے دس انچ کی نہیں لگانی اس لئے شفٹ پکڑے بغیر میں اس کو دس ایک دفعہ دباؤں گا تو یہ دس فٹ لگ جائے گی اب یہ لگنے کے بعد میں اسے انٹر کا پٹن دباتا ہوں دیکھئے وہ دس فٹ تک خود بخود چلی گئی کیسے پتہ لگے گا میں ایک سپیس دبا کے اچھا ایک اور بات اس درمیان میں یاد رکھی گا کہ آٹو کیٹ میں سپیس اور انٹر کا کام ایک ہی ہے انٹر سپیس اور نم کی پیٹ جس پہ ایک دو تین چار ایک گنتی لکھی ہوتی ہے دائیں طرف کی وہ اٹھے کونے میں جو انٹر کا پٹن ہے یہ والا انٹر اور اے بی سی کے ساتھ جو انٹر ہے اور اس کے بعد جو نیچے سپیس ہیں ان تینوں کا ایک ہی کام اٹھو کھائی دیں اچھا جی دس فٹ کی لائن لگ گئی اب کیسے پتہ لگے گا دیکھئے دی اے ل کی ایک کمانڈ ہے پھر دیمینشن کو بتاتی ہے انٹر کیا اب یہ کمانڈ سیلیکٹڈ ہے کمانڈ سیلیکٹڈ ہے یہ کہہ رہی ہے کہ کہاں سے کہاں تک تو ہے پیماش کر کے دوں تو آپ اس کو یہاں پہ جا کے ایک پوائنٹ دیں گے خود ہی اس نے لائن کو پک کر لیا ہے یعنی ایک پوائنٹ کو اس نے لے لیا ہے ایک پوائنٹ یہ دے دیں چلائیے چلے آئیے چلے آئیے دیکھئے تین فٹ باکس کے اندر ہائی لائٹ کیا چار فٹ تین انچ چار فٹ ہاں یہ پانچ فٹ ایک انچ بڑھتے جائے بڑھتے جائے بڑھتے جائے ہمارا دہ پوائنٹ یہ ہے نا اس پہ جب ہم کلک کریں گے تو اس کو نیچے لے کر آئیں گے دیکھئے اس نے کہا ہے کیا کہا ہے کہ دس فٹ کی آپ کے لائن لگ چکی ہے سیلیکٹ کرتا ہوں میں اس کو اچھا جی ڈیلیٹ کا بٹن دباتا ہوں اس سے باہر نکلتا ہوں دوبارہ لائن کمانڈ پہ فلک کیا اب میں لائن لگانا چاہتا ہوں دس فٹ نو انچ کی دس فٹ اور انچ کیسے ڈالنی ہے دس تو اس نے لے لی انچ یہ ایسے لے گا کہ آپ نے فٹ ڈالنے کے بعد نو نو کا مطلب ابھی اس نے اس کو انچ تسلیم کر لیا ہے آپ شفٹ ڈال کے یہ والا انچ والا سائن ڈالیں نہ ڈالیں جب آٹو کیٹ کے اندر آپ کوئی نشان نہیں ڈالیں گے تو وہ اس کو قدرتی طور پر یہ کہہ لیں یا اس کو اپنی ذاتی بائی ڈیفالل شٹنگ کے طور پر وہ اس کو انچ ہی مانے گا ہے جیسے کہ ہم الجبرا میں پڑا کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی نشان نہ ہو تو اس سے پہلے جو ہے اگر یعنی پلس مائنس نہ واضح کیا گیا ہو تو سیمبل اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے نشان کوئی نہیں ہے تو وہ پلس ہی مانا جائے گا تو اسی طرح آٹو کیٹ میں جب آپ کوئی نشان یعنی کوئی یونٹ والا کوئی سیمبل نہیں دیں گے یعنی انچ فٹ کو ظاہر نہیں کریں گے تو آٹو کیٹ اس کو خود بخود انچ مان لے گا تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے لیکن میں آپ کی آسانی کے لیے کیونکہ شروع شروع میں ہم یہ کام کر رہے ہیں اس لیے شفٹ پکڑ کے میں اسی فٹ والے بٹن کو دباتا ہوں اب انچ لگے اس کو میں نے انٹر کیا تو وہ لائیں اب کی بارے تھوڑی بڑی لگ گئی اب اس کو میں یہاں لے کے آتا ہوں دی اے ال انٹر یہاں سے پکڑ کے یہاں تک لے کے واپس آتا ہوں کہہ رہا ہے دس فٹ اور نو انچ ٹھیک ہوگے جی چھتی سلک کر کے میں اس کو واپس دوارا اب میں یہ چاہتا ہوں میری لائن لگے جی آلی جناب بلکل سیدھی دیکھئے سیدھی لائن لگانے کے لیے اس میں ایک آپشن ہے اس کا نام ہے آرثو او آر ٹی ایچ او آرثو آرثو کے ذریعے جو ہے یہ لائن سیدھی کرتا ہے یعنی فٹ کا فٹ کا یہ کام دے گا آپ کو اور چار اینگل میں دے گا ایک یہاں پہ صحیح سیدھی کرے گا ایک ایڈل سیدھی کر دے گا نائنٹی پہ ایک ون ایٹی پہ ایک ٹو سیونٹی ڈگری پہ اور دوبارہ زیرو یا تھری سیسٹی پہ تو دیکھئے یہ آرثو والی پہ بجا کے بٹن کو میں دباتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ ساتھ ساتھ بتا بھی رہا کہ آرثو اس آن اب آرثو آن ہوگی تو بارہ آپ نے واپس بارک سپیس کی طرف جائیے اب کی باری جو ہے ہماری لینٹیڈ نہیں لگ رہے جہاں ہم لے کے جاتے ہیں چار سمت میں جا پا رہی ہے ملکل سیدھی ہے اس کے ساتھ دیکھئے نائنٹی ڈگری ہے ظاہر کر رہا ہے ادھر جائیے تو وہ بھی نائنٹی ڈگری یعنی یہاں سے یہاں تک نائنٹی اور یہاں سے یہاں تک ون نائٹی اور واپس آئیے دہ رکھے کہ یہ ٹو سیونٹی ہے لیکن اس وقت یہ اس کو اپنے حساب سے بتا رہا ہے تو آپ دیکھئے میں چاہ رہا ہوں کہ میری لائن لگے آپ کی باری میں دس فٹ ٹھیک ہے اور دس نیچ اب کی باری میں میں اس کو فٹ کا یا انچز کا سیمبل نہیں ڈال لہوں انچز والے سیمبل نہیں ڈالا اور میں انٹر کرتا ہوں تو بھی دیکھئے کتنی لائن لگاتا ہے ڈی ای ایل انٹر ایک پوائنٹ یعنی کہ پھر دوسرا پوائنٹ یہ دس فٹ دس ہیں جس نے ڈال دیا خود بخود اس نے ایکسپٹ کر لیا میں چاہ رہا ہوں پھر لائن لگا ہوں ایک ٹیڑی ہے تو بجائے اس کے بٹن کو دبانے کے آرثو کے لیے میں ایف ایٹ کا بٹن دباؤں گا دیکھئے تو بھی آرثو آن آف ہوگی آرثو آن آرثو آف آرثو آن آرثو آر یہ ساتھ ساتھ شو کرتا جا رہا ہے کہ کیا کیا اس میں سرگرمی ہو رہی ہیں اب ایف ایٹ دبایا میں نے تو آرثو آن ہوں آرثو آن ہو چکی ہے اب میں چاہ رہا ہوں میں لائن لگا ہوں دس فٹ یہ لائن کیا جی سیلیکٹ کیا واپس گئے پھر لائن لگائی اب میں چاہ رہا ہوں دس فٹ گیارہ انچ اچھا جی آپ کو تو معلوم ہے نا ایک فٹ کے اندر بارہ انچ ہوتے ہیں تو میں چاہ رہا ہوں دس فٹ تیرہ انچ کی لائن لگا ہوں تو کیا یا دس فٹ بارہ انچ کی لائن لگا ہوں دس سوری الڈبایا ایسا جب کوئی کمانڈ آپ کی ہے وہ صحیح کام نہ کر رہی وہ الڈبا رہے ہیں وہ سیلیکشن یعنی کہ وہ صحیح ایکٹیب نہیں ہو پا رہی تو آپ سکیو کا بڑن میں دو دفعہ دبائیں تو وہ سب کمانڈ سے کوئی جو ہے وہ چھوڑ دے گا تو آپ کا کام واپس اس جگہ پیا جائے گا اب کی باری سیلیک کریں گے تو ہو جائے گا الڈبایا کمانڈ سیلیکٹ ہو گئی ایک پوائنٹ میں یہاں سے دے رہا ہوں میں کہہ رہا ہوں اسے دس فٹ اور بارہ انچ یہ کہہ رہا نو کیونکہ دس فٹ بارہ انچ یہ ہو نہیں سکتا یہ یہ ہوگا دس فٹ بجائے دس فٹ بارہ انچ یہ ہوگا گیارہ فٹ تو ہم اس کو گیارہ فٹ ہی لکھیں گے تو ہی اس کو ایکسپ کرے گا گیارہ فٹ انٹر ہمارا یہ گیارہ فٹ اس نے اس کو ڈال لیا اور کیا رہا ہوں دس فٹ تیرہ انچ نہیں ایکسپ کر لیا ہاں البتہ میں کہوں گا جی دس فٹ تو گیارہ اشاریہ نو 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 یعنی انتہائی بارہ کے قریب تو ایکسپ کر لے گا انچ اس کو ڈی اے ایل ایک انٹر کی بجائے چھے یہاں دیکھئے ڈی اے ایل ایک انٹر میں نے کیا تو اس کے بعد یہ لائن کو یہاں سے لے کر دو پوائنٹس کو دینا ضروری ہوتے ہیں تب وہ ڈی اے ایل انٹر کرنے کے بعد ایک انٹر میں دوبارہ انٹر کروں گا تو پک باکس آ جائے گا اب پورے اوبجیکٹ کو مانگ رہا ہے جہاں تک وہ سٹریٹ ہے نا وہاں سے وہاں تک تو پھر میں چھے خود اٹھا کے جائے گا ڈی اے ایل ڈبل انٹر اٹھا کے یہاں تک جائے گا بجائے اس کے ڈی اے ایل ایک انٹر کرنے کے بعد سوری ڈی اے ایل ایک انٹر کرنے کے بعد یہ میں نے لگایا اور یہاں تک جا رہا ہوں تو یہ لمبا کام ہے آسانی کے لئے ڈی اے ایل ڈبل انٹر خود اٹھا گئے یہ چیز کو ہمیں گئے گا تو بھائی یہ ہو گیا یہاں تک لائن رفنس ہے اس میں پھر لائن کی اور ٹائپس آتی ہیں جس میں کنسٹرکشن لائن ہے جس میں تو دائد تر جو استعمال ہو رہی ہے وہ یہی لائن استعمال ہو رہی ہے اور پولی لائن استعمال ہوتی ہے تو آج کے سبق میں میں نہیں چاہ رہا کہ اتنا لمبا ہو پولی لائن کے جانب ہم بڑھتے ہیں تھوڑا سا اگلے سٹیپ میں تو فی الحال آپ اسی کو تھوڑی مشک کیجئے اس میں کچھ چیز پوچھنے والی ہو تو آپ مجھ سے رابطہ کر لیجئے واٹس ایپ گروپ ایک بات آپ کو اپنے ذہن میں رکھئے کہ یہ جو گروپ ہے یہ علماء طلباء لوگ دینی مدارس کے لوگ ان کو ایک یعنی ان کے اندر ایک ہنر کو منتقل کرنے کے لیے سمجھ لیں کہ ایک تحریک ہے تو یہ بالکل فی سبیل اللہ ہے اگر آپ اس کو دوسرے بھائیوں تک اور لوگوں تک شیئر کریں گے اور ان میں یہ چیز احساس پیدا کریں گے تو ایک ہنر تو ہنر ہی ہوتا ہے آپ کو تو ماشاءاللہ پتہ یہ ہے میں تو ایک جاہل سا آدمی ہوں آپ تو مجھ سے زیادہ سمجھنے والے ہیں کہ ہنر سے انسان پھر کیا فائدہ کے لیے سکتا ہے انسانیت کو کیا نفع پہنچا سکتا ہے لوگوں میں ایک ہنر کو بدار کرنے کے لیے جو ہے آپ اس میں ہمارا ساتھ دے سکتے ہیں اس صورت میں کہ آپ اس کو یا تو ویڈیو شیئر کرتے جائیں یا گروپ میں دوسرے لوگوں کو ایڈ کرتے جائیں میں اس کا لنک بھی ساتھ ساتھ آپ کو دے دیتا ہوں تو آپ جو ہے اس کو آگے شیئر کر دیئے و السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ